دہلی میں پھر ایک مرتبہ بیرسٹر اوویسی کے گھر پر شرپسندہ نے کیا پتراؤ نامعلوم بدماشوں نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اصددین اوویسی کی قومی دار الحکومت دہلی میں واقعی ریائجگاہ پر پہنچ کر مبینہ طور پر گھر پر پتراؤ کیا جس سے ان کے گھر کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچا ہے واقعے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ نے پولیس سے رجوع کیا اور شکایت دچ کروائی اپنی شکایت میں بیرسٹر اویسی نے الزم لگایا کہ ان کی دہلی کی ریائجگاہ پر چند نامعلوم شرپسند افراد نے پھتراؤ کیا ہے یہ واقعہ جو کہ بتاریخ انیس فیبروری بروز اتوار کی شام پانچ بچ کر تیس منٹ کے قریب ارشوکہ روڈ علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ دہلی ریائجگاہ پر پیش آیا ہے اطلاع کے بعد ایک ایڈیشنل ڈی سی پی کی قیادت میں دہلی پولیس کی ایک ٹیم نے ان کی ریائجگاہ کا دورہ کیا اور موقع سے شواہت اکھٹا کر رہے ہیں اویسی نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹریشن میں اپنی شکایت میں الزم لگایا ہے کہ شرپسندوں کے ایک گروپ نے ان کی ریائجگاہ پر پھتراؤ کیا ہے اور گھر کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا ہے مزید انہوں نے کہا کہ وہ رات تقریباً گیارہ بچ کر تیس منٹ پر اپنی ریائجگاہ پہنچے تب واپس آنے پر انہوں نے دیکھا کہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اردگرد پھتراؤ دیکھے جا رہے ہیں انہوں نے فوری طور پر اس بات کی تفتیش کی تپتہ چلا کہ شام پانچ بچ کر تیس منٹ کے قریب شرپسندوں کے گروپ نے ان کی ریائجگاہ پر پھتراؤ کیا ان کے گھرے لو ملازم نے اس بات کی انہیں اطلاع دی مجلس اتحاد المسلمین سربراہ نے یہ بھی کہا کہ ان کی ریائجگاہ پر یہ چوتہ حملہ ہے اور کہا کہ ان کے گھر کے پاس کئی سارے سی سٹیوی کیمراز بھی ہے جس سے ملزیمان تک آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے اور مجریبان کی فوری طور پر گرفتاری کا بیرسٹر او ویسی نے کیا مطالبہ پیش خصوہ سوین نیوز چینل کی ایک خصوصی ریپورٹ